مولا کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ جملے کہہ سکیں حضرت مہترین میں ایک شخص ہے جس کے نام ہے عبداللہ عزدی وہ کوفہ شہر سے باہر گیا ہوئے تھا اس سفر پر کچھ عرصے کے بعد آیا جب آیا تو ایام محرم تھے اور کوفہ مردوں سے خالی تھا وہ اپنے گھر میں گیا اس نے جا کر اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے کوفہ والے کہاں چلے گئے ہیں خالی کیوں ہیں اس نے کہا بابا کربلا میں جنگ ہو رہی ہے اور سارے مرد کربلا جنگ کرنے گئے ہیں کہا بابا تم بھی جلدی کرو چلے جاؤ ابن زیاد کا حکم ہے کوئی مرد کوفہ میں نہ بچے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لئے مشکلات کھڑی ہو جائیں اس نے کہا اچھا بیٹی پھر میں بھی کربلا جاتا ہوں جب نکلے لگانا تو اس کی بچی نے کہا کہا کہ بابا جا رہے ہو جنگ کے لیے تو جنگ میں مالِ غنیمت میں ملتا ہے کہاں کہاں بابا اگر جاؤ اور مالِ غنیمت ملے تو میں نے اپنے گلے کے لیے زیور بنانا ہے ایک یمنی عقیق لیتے آئیے گا کہتا اچھا بیٹی میں کوشش کروں گا عزادارو یہ کہتا ہے کہ میں میدانِ کربلا میں آیا اور میں نے دیکھا کہ دس محرم ہیں عصرِ آشور ہیں لشکر تیار ہیں جنگ ہو رہی ہیں کہاں میں نے دیکھا کہ لشکروں نے چاروں طرف سے ایک شخص کو گھیرا ہوا ہے جس کے امامے کے پیج کھلے ہوئے ہیں جس کے بدن پر زخموں کے نشان ہیں جس کے چہرے سے پتا چل رہا ہے کہ تھکا ہوا ہے یہ معزز شخص لیکن کہاں اس کے باوجود عجیب قیفیت ہے کہ وہ جب دائیں سے حملہ کرتا ہے دائیں سے لشکر آگے بھاگ جاتا ہے جب بائیں سے حملہ کرتا ہے تو بائیں سے بھاگ جاتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم ایک شخص سے ڈرتے کیوں ہو یہ ہے کون کہاں تم نہیں جانتے اس کے بھائی کا نام عباس تھا اس کے بیٹے کا نام علی اکبر تھا کہاں ہم نے اس کے بھائی کے بازو کلم کر دیئے ہم نے اس کے اکبر کے سینے میں برچی ماری ہے کہاں جب تک اس کی شہادت نہیں ہو جاتی جب تک یہ مارا نہیں جاتا جنگ ختم نہیں ہوگی ازاداروں سمجھنے آپ کی مرضی ہے میں نے سمجھانا نہیں ہے میں نے جملہ کہنا ہے لیکن سمجھنے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کا ذہن امادہ ہے اور دل پاک اور صاف ہے اتنا قریب بیٹھ کر امام کی بارگاہ میں امام کے متعلق یہ جملہ سن لیجئے گا پھر آپ کی اپنی مرضی ہے ایک مرتبہ یہ کہتا ہے میری بات سمجھ میں آگئی جب تک یہ نہیں مارا جاتا جنگ ختم نہیں ہوگی کہاں میں نے یہ کیا کہ کھوڑے کو ایڈی لگائی اور تلوار ہاتھ میں لی اور اس شخص کی طرف بڑھا کہاں جب میں قریب گیا نا تو ایک مرتبہ اس شخص نے جو زخموں سے چور تھا جس کے بدن پر زخم لگے ہوئے تھے کہاں میرا نام لے کر کہاں عبداللہ میرے قریب آؤ جزاک اللہ جزاک اللہ میرے مولا سن رہے ہیں آپ کے رونے کی آواز سن رہے ہیں میرے مولا حسین میرے مولا سن رہے ہیں کہاں عبداللہ قریب آؤ کہتاں میں احران ہوا ان کو میرا نام کیسے پتا ہے کہاں میں قریب گیا کہاں مولا نے اپنی جیم میں ہاتھ ڈالا اور کہاں عبداللہ یہ یمن یقیق لے لو اپنی بیٹی سے جا کر کہنا رسول کے نوا سے حسین نے بھیجا ہے میرے مولا میں آپ پر قربان جاؤں آپ کو قتل کرنے کا ارادہ سے نکلا ہے اور بچی نے کہا میرے لیے یمن یقیق لے کے آنا اور میرے مولا کہتا ہے یہ لو اپنی بیٹی سے جا کر کہنا کہ تیرے مولا حسین نے بھیجا ہے ایک مرتبہ قدمہ پہ گرا کہاں مولا اب تو آپ کے لیے لڑنے کو تیار ہوں میرے مولا حسین نے کہا عبداللہ کہتا ہے کہا عبداللہ یہاں سے دور چلے جاؤ کہاں مولا پہلے پہچانتا نہیں تھا اب پہچان گیا ہوں کیسے چلا جاؤں کہاں نہیں عبداللہ میری مجبوری ہے مجھے تم سے دو کام ہیں مولا حکم فرمائیے کہاں پہلی بات تو یہ ہے ابھی میرا استغاثہ بلند ہوگا جو میدانِ کربلا میں ہوگا اسے لبے کہنا ضروری ہوگا میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں تم چلے جاؤ مولا کیوں امام فرماتے ہیں میری مجبوری ہے مجھے تم سے کام ہے سنیے گا مجھے تم سے کام ہے عبداللہ تین دن کے بعد عبداللہ تین دن کے بعد میری پہل ظالم کیوں فا کے بازار میں آئے گی وہ چادر کا سوال کرے گی بازار کا مجمع ہوگا عبداللہ چلے جاؤ جب میری پہل چادر مانگے میری پہل کو چادر دے دے لو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عجرکم اللہ عجرکم اللہ سوائے غم شبیر کا کوئی غم نہ دے